مہمد نمازدین صاحب سلیمان نگر کارپوریٹر اور جناب خاجہ موبشریزن صاحب کشن باک کاؤپوریٹر بھی یہاں پر تشیر فرما تھے اور آئے ہوئے تمام مہمانوں کا ڈیسنٹ ہسپٹل کے جانب سے جناب محمد عباس خان صاحب مینیزنگ ڈیریکٹر سبی کا استقبال کرتے ہوئے آنے ہوئے تمام مہمانوں کی گلپوشی شلپوشی کرتے ہوئے ان کا استقبال کیا اور ان کی آنے کا شکریہ ادا کیا ڈیسنٹ ہسپٹل کے جانب سے جو آڈوائزر ہے جناب محمد جواد حسین مدنی آڈوائکیٹ جناب محمد عبدالرحمن خان ایمارو جناب محمد خاجہ صابر الدین آڈوائزر یہاں پر وہ بھی تشریف فرماتے ہیں اور سبی آئے ہوئے مہمانوں کا والحانہ استقبال کر رہے تھے آئیے اسی زمان میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے آئے ہوئے چیف گیسٹ اور دیگر مہمانیں خصوصی اور مینیزنگ ڈیریکٹر آف دیکھتے ہیں آج الحمدللہ نو نمبر جو کشن باغ کے خریب آتا ہے اور محمد عباق جس کے بولتے ہیں وہاں پر ایک ہاؤسپیٹل کا اناغریشن عمل میں آیا ہے ڈیسنٹ ہاؤسپیٹل کے نام سے کہ اللہ کا کرم ہے چونکہ اکثر لوگ ہاؤسپیٹل جب کھولنے کا ٹائم آتا ہے بائی پروفیشنل ڈاکٹر ہوتے ہیں تو ان لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی بڑی جگہ جا کر دوا خانہ کھولے مگر یہ جو ڈیسنٹ ہاؤسپیٹل کے ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایسی بستی کے اندر دوا خانہ کھولنے کا سوچا ہے جس میں تمام طور کی سہولتیں موجود ہیں یہاں پہ گینک بھی ہے بچوں کے لیے بھی ہے ڈینٹل بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جرنل جو جو چیز کو جو امیڈیٹ کیس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے آن کال ڈاکٹرز بھی آتے ہیں جو سوپر اسپیشلیس ڈاکٹر ہوتے ہیں ایسے سب کے لیے یہ لوگ ایک اچھی جدو جہد کرتے ہوئے لیپ کے ساتھ میں یہ ہسپیٹل کھولے ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کے ہاتھ میں شفا دے اور یہاں پر جتنے بھی مریضیں آ رہے ہیں انہوں الحمدللہ اچھے سے ٹھیک ٹاک ہو کے جائے چونکہ جو کوئی آدمی بستی لکالیٹی کے اندر جو غریب بستی ہوتے ہیں اس میں کھولتا ہے تو کافی ریزنیبل ریٹس رکھتا ہے ایسے ریزنیبل ریٹس کا ایک دوا خانہ آپ کی ایریے میں آیا ہے تو میں عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیے چونکہ آج سہت کا میدان وہ انتہا ضروری ہو گیا ہے پچھلے تین سال سے جب سے یہ کوویڈ آئی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو ہیلتھ کے میدان میں زیادہ پریفر کر رہے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کا بھرپور فائدہ تمام اطراف و اکناف کے لوگ اٹھائیں گے میرے ساتھ میں ہمارے نواز صاحب کا ایریا کارپیٹر ہے حسینی پاشا ہے وہ بھی بازو کے کشن باغ کے کارپیٹر ہے ان سب موجود ہیں ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں ان سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور خاص طور سے ڈاک صاحب کا اس لئے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا یہاں آکے افتتاح کرنے کا ورنہ میں تقریباً اپنی کانسٹنسی میں کرتا تھا آج اللہ کے فضل و کرم سے یہاں کیا ہوں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے ہاتھ میں برکت دیں گا اور شفاہ دیں گا بہت بہت شکریہ الحمدللہ رب العالمین اور صلات و السلام علیہ سجید الانبیائی والمرسلین اما بعد یہ دیسنٹ ہاسپٹل خزشتہ ہم تین سال سے چلا رہے ہیں یہ خزشتہ بلنہ نمبر 241 کے پاس میں تھا سلیمان لگر میں اب اس کو یہاں پر جو ہے نا کامیابی کے ساتھ ہم نے اس کو یہاں شفٹ کیا ہے یہاں کا مقصد یہ ہے کہ بھئی یہاں کی جو غریب عوام ہیں جو مڈل کلاس تپاہ ہے جو ستے غربت سے جو نیچے لوگ رہتے ہیں ان کی بھی جو ہے نا ہم جو ہے خیال رکھتے ہوئے یہاں پر کم سے کم فیز میں ہر چیز میں آپریشنز ہو یا جنرل فیزیشن کا کام ہو ان سب میں جو ہے نا بہت ہی جو ہے کم سے کم جو ہے نا ہم نے فیز رکھ لیا یہاں پر اور یہاں پر کافی ہم جو ہے نا سہولت دیا ہے پیشنٹس کو یہاں پر جنرل جنرل سجری اور جو ہے جنرل میڈیسن کے ساتھ ساتھ تمام نسوانی امراض کے یہاں پر علاج ہوتا ہے اور پیڈیارٹیشن بھی جو ہے نا ہمارے پاس کافی ایکسپیرینس اور جو ہے نا کوالیفائیڈ ہے اب سارے ڈاکٹر ہمارے پاس کوالیفائیڈ ہیں انشاءاللہ ہمارے پاس میں جنرل میڈیسن ہے جنرل سجری ہے اور جو ہے نا بیڈیارٹک ہے گائنکالوجیسٹ ہے اور آپ کے ڈینٹل بھی ہم جو ہے نا قریب شروع کرنے والے ہیں آپ تل میلیج بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فیزیو تیرپی کا بھی ہم نے یہاں پر انتظام رکھا ہے انشاءاللہ چند دنوں میں اورٹوپیٹک کا بھی جو ہے نا انتظام رہے گا اورٹوپیٹک سے سارے سرجیز اورا کا بھی انتظام انشاءاللہ رہے گا اور اس کا ساتھ میں ہم نے جو ہے ناشنل سکل ڈیولیپنٹ کورپوریشن آف انڈیا سے ہم نے جو ہے نا رول لیا ہے یہاں پر جو ہے نا یہاں پر جو لڑکے تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں آٹھوی جماعت پڑھ کے نوی جماعت پڑھ کے جو ڈروپ آؤٹ ہو جاتے ہیں سکول سے ان کی جو ہے نا کیٹر کرتے وے ان کے لیے بھی ہم نے جو ہے نا میڈیکل کورسس یہاں پر جو نے ہم نے تعالف کرایا ہے اس کا گورنمنٹ سے جو ہے ہمارے کو جو ہے سرٹیفیکٹ ملتا ہے بچوں کو وہ یہاں سے سرٹیفیکٹ حاصل کرنے کے پاتھ نہ صرف انڈیا میں بلکہ جو ہے نا بیرون ملک بھی وہ لوگ اس سرٹیفیکٹ پر روزگار حاصل کر سکتے ہیں گینیکوٹی کوئی کچھ آفر ہے گینیکولوجس میں جو ہے نا ہم نے ابھی جو ہے بہت ہی کم نورمال ڈیلیوری ہو یا سی سیکشن ہو بہت ہی کم پیسوں میں جو ہے نا اطراف کناف کے سی ٹی کے داکٹرز و دعواخانوں سے بھی جو ہے نا بہت ہی کم میں رکھا ہے کیا پیکیج میں ہم جو ہے نا اس کو بارہ ہزار رکھا ہے normal delivery complete package ہے وہ including medicines and stay in the hospital and also for the c-section ہم لوگ نے جو ہے نا اس کو 27000 رکھا ہے complete package including جو ہے lab کی services ہیں اور جو ہے نا ہمارا ultrasound scanning کا جو ہے نا tie-up ہے انشاءاللہ وہ بھی جو ہے center ہم خود مفید ہو جائیں ہیں یہاں پر رکھ کے ambulance services بھی ہے ہمارے numbers ہیں یہاں پر ہمارے جو templates ہیں آپ اس میں حاصل کر سکتے ہیں ہمارا جو ہے نا اس پہ آپ کے facebook پر پیج ہے اور instagram پر ہے اور google پر ہے اس پہ سارے numbers ہیں اور اس کے سہولات بھی جو ہے نا اس میں لکھی ہیں کیا کیا سہولت ہم نے دے رہی دے رہی ہے یہ چوبیس گھنٹے ہاؤسپیٹل کھلا ہے ساتھ میں جو ہے نا میڈیکل ہال ہے اور جو ہیں لائب کی بھی services چوبیس گھنٹے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو الحمدللہ آج محمد آباد نو نمبر پر ایک اثری سہولتوں سے آرستہ ایک دواخنے کا افتتہ عمل میں لائے گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں ہمارے اطراف اور اکناف کے محلے جات کے لیے یہ دواخنہ غریب عوام کی سہولتوں کے لیے قلیدی رول ادا کرے گا اور ابھی ڈائریکٹر صاحب نے جیسا اعلان کیا ہے کہ بنیزبت اور دواخانوں کے یہاں پر کم سے کم اخرجات میں طبی سہولتیں فراہم کی جائیں اور یہاں پر میں ایک مشورہ جو نہ دینا چاہتا ہوں ابھی جو نارمل ڈیلیوری کا جو پیکج کا اعلان کیا گیا ہے تو میں ایک مشورہ تجوید ہے اب خبول کرنا یا نہیں کرنا آپ کا کام ہے کیونکہ اس علاقے کے اعتبار سے جو ہمارے پاس جو عوام یہاں پر رہتی ہے یہاں پر روز مرہ کمانے والوں کی اکثریت ہے کوئی آٹو چلاتا ہے تو مختصر کاروبار کرتی ہیں تو فیل وقت آپ کچھ دنوں کے لئے کچھ مہینوں کے لئے بجائے بارہ ہزار کے نارمل ڈیلیوری کو دس ہزار اگر کر سکتے ہیں تو غریب عوام کے لئے ایک سہولت ہوگی اور جو سرجری کا پیکج کا آپ نے جو اعلان کیا ہے ستاویس ہزار اس کو پچیس ہزار کر دیجئے کچھ مہینوں کے لئے جب لوگوں میں اس بات کا جو ہنا اطلاع ہوگی اور لوگوں کو جو فیض پہنچے گا تو یقیناً زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس آئیں گے اور اللہ تعالیٰ یہاں سے جو نا شفا دے گا ایک میری تجویز ہے اب فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے اور اس کا خدم اٹھانا آپ کا کام ہے کیونکہ اب آپ نے مجھے موقع دیا ہے تو ہم اس علاقے سے کہ عوام شہد تمام مسلمانوں سے چاہے بلا تفریق مضم و ملت یہاں کے حالات جو ہمارے سامنے ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اللہ اس دواء خانے میں جو دو خدمت انجام دے رہے ہیں ان میں اخلاص پیدا فرما اور جتنے مرید یہاں پر آئیں گے ان کو شفائے کلی عطا فرما اور یہاں سے زیادہ سے زیادہ غریب عوام کی خدمت ہو ایسے راستے کو اللہ تعالیٰ عطا فرما والحمدللہ رب تو یہ تھے آج کے ڈیسنٹ ہاسپیٹل ایم ایم پہاڑی نو نمبر کشن باک حدراباد کے انیگریشن کے تمام اپ ڈیٹس آپ تک ہم پہنچا رہے تھے جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہاں پر جو خدمات دیے جا رہے ہیں بہت ہی بہترین خدمات ہے بہترین ڈاکٹرز ہے سپیشل ایٹسٹ ہے سب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہاں پر جو گینیا کولیجیل جو آپ کے سرویزز دیے جا رہے ہیں ڈیلیوریز کے لیے وہ بھی بہت اچھے انتظامات یہاں پر رکھیے گئے ہیں ہم یہاں آس پاس کے رہنے والے تمام لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اپنے خریبی اس طرح کے ہسپیڈل لوگ جو خدمات ہے اور جو عوام کے لیے بہترین سہولت کے لیے آفرز رکھے گئے ہیں اس کا بھرپور فیدہ اٹھائے کیونکہ یہ آفرز کچھ دن کے لیے رہتے ہیں اور وہ عوام کے لیے ہی رہتے ہیں تو اسی طرح کے نیوز اپ ڈیٹس اسی طرح کے پرگرامز ہم آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں ہمارے سینل زیڈ نو ٹی وی کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک اڈیسٹرہ پر فالوو ضرور کریں کیمرمن فاریو قصاد میں سفر خان زیڈ نو ٹی وی کے لیے یاد رکھئے زیڈ نو ٹی وی یہی سچ ہے